نحمدو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین آج کی گفتگو اور نشست میں یہ مسئلہ عرض کریں گے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو مارتا ہے یا ڈراتا ہے یا دھمکاتا ہے اور اسے مار کر سختی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے اس کو جان کا خوف ہے خطرہ ہے اور اس کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے کسی کی سختی اور دباؤ اور مار کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی یاد رکھی اگر کوئی اس حالت میں آ کر اس حالت میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے مار کے خوف سے سختی کے خوف سے یا ڈر کے یا جان کے خوف سے آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے مجبوراً طلاق دیتا ہے تو یہ مجبور کی طلاق بھی جائز ہے طلاق واقع ہو جائے گی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ